عوض باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ویڈز we are to share strategies to optimize energy and potential اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم کچھ ایسے tips کی بات کریں جو high energy students کے لیے ان کو maintain کرنے کے لیے ضروری مثلاً model the model behavior جب ہم اس کو حیلائیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ حیلائیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ حیلائیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ حیلائیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ان بچوں کے لیے ایک موڈل کی صورت دیئے ہیں انہوں نے انہائیٹ کر سکتے ہیں اور ہم کچھ بچوں کو ساتھ پیر فیلوشپ میں دے دیتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بڑا ہے ہم کچھ بچوں سکتے ہیں اللہ نکہ Möglichkeit ہے کہ آپ اس پتے ہیں کہ آپ کو اچھیک ساتھ پینک پیتک ہوئیانا that's how u to help others those are not fully energized or they are not having tactics to boost up their own activities اسی طرح some signal or cues we settle down with the students کہ کچھ اشارہ میں آپ کو دوں گا اور ہم خود بھی اس میں انٹریکٹیو ہوتے ہیں اور ہم سگنل سے اشارے سے ہم اس کو کچھ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں صرف اس کو ایک attentive اور attachment کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو اگر وہ سست ہونے لگے تو ہم اس کو ایک signal دے دیں یا پھر یہ کہ physically ہم اس کو کوئی caution دے دیں تو اس میں بہت سارے improvement کے chances موجود ہیں اس میں بعض اوقات یہ ہے کہ when we are in a group تو proximity ایک بڑا اچھا اصول ضابطہ ہے کہ ہم moment رکھتے ہیں ہم جہاں پر موجود ہیں وہ ہماری moment رہنی چاہیے کبھی ایک جگہ پہ کبھی دوسری جگہ پہ یا اس جگہ پہ جہاں پہ problem ہے we are standing over there then there will be no problem اور بچے جانے وہ پھر active رہتے ہیں activity میں بھی اور if we are in a learning activity like a class so that is also very useful اس میں self-control games میں ہم ان کو activate کر سکتے ہیں that you take up this game and اس میں ان کا interest ہوتا ہے continue their activity and leading towards the completion of that game اور اس میں ان کے لئے بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو مکمل کریں اور success is very necessary for their expedition of energy جب وہ کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں تو they remain active and active اور اس میں ہم جب ان کو عادی بنا دیتے ہیں تو they keep on their energies sustained اس میں بعض وقت یہ ہے کہ ہم ان کو good behavior کا ہم chart بنانے کے لئے بھی کہہ دیتے ہیں that you maintain a chart for their good actions کون کون سے اچھے کام آپ نے کیے اور اس کے لئے پھر they are to communicate it their self اپنے teacher سے communicate کریں اور اپنے friends کے ساتھ communicate کریں اور we can also keep their desired behaviors جو ان کی بھی خواہش تھی اور ہماری بھی خواہش تھی اور وہ behavior سامنے آرہیں جو انہوں نے سچ بولا مثلاً یہ ہے کہ اس نے actively participate کیا اس نے prize win کیا that should be highlighted that should be participated in the gathering of other persons اور اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی progress کو monitor کرے کہ کہاں کہاں اس نے کام کو سیکھا باتوں کو سیکھا اور اب کس نوعیت پر موجود ہے monitoring the progress کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے دن ہم نے direction دی پھر اس نے کام کیا پھر اس کے بعد اسے direction ملی ملی یا نہیں ملی اپنے task و کمپیر کرے with the previous one لیکن ہمارے ہاں بعض اوقات غلط العام یہ ہے کہ اس کو compare کئی with other persons یہ ذرا dangerous ہوتا ہے کہ the other person is having different ability the person own self is having different ability than others تو abilities کو اگر ہم compare کرنے لگیں تو it is more better that we to compare abilities with the self اور یہ ہی اس کی self progress monitoring ہے کہ ہم اس کے potential کو اس کی اپنی progress کے ساتھ compare کر that is very helpful to manage optimize energy and potential thank you very much far being with us to